السلام علیکم پاکستان کی گئی ٹیم کے انانسمنٹ ہو چکی گیا ہے جو جو کھلاری آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیا جائے گے بنگلہ دیشی خلاف ٹی ٹوینٹی سکوٹ میں انہی کے بارے ہم بات کریں گا اور حیران کن زبردست قسم کے بہت ہی عالی قسم کے فیصلے کیے گئے میرے حساب سے آپ لوگ کے خیال میں کیا یہ عالی فیصلے ہیں یا فر نہیں آپ لوگ میرے کو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کہ پاکستان ٹیم میں آخر کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے تھی اس ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھیں سب سے بہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ اپنی ویڈیوز کے اندر بہت زبردست کسی کے اینیمیشن لگانا چاہتے ہیں یا پھر بہت زبردست قسم کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت عالی قسم کا اپلیکیشن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ضرور سے جا کر ڈاؤنلوڈ کیجئے گا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن میں تو پاکستان کرگئے ٹیم کے سکوارڈ کی بات کرتے گئے جیسا کہ آپ تمام لوگ کو پتہ ہے کہ تین ٹی ٹوینٹی میچز پاکستان ٹیم کو بلندہ دیش کے خلاف کرنے ہیں چوبیس پچیس اور ستائیس جنوری کو تین ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے پاکستانی کیپٹن پاکستانی بابر آزم کیپٹن جن کے بارے میں بہت زیادہ خبریں گردش کر رکھی تھی کہ بھئی ان کو ریٹین کیا جائے گا بلکل ایسا ہی کیا گیا اور پاکستان ٹیم میں حیران کون تبدیلیاں کی گئی ہیں بلکل آپ سے ہی سن رکے گئے ہیں اگر ہم پاکستان ٹیم کے موجود ہے ٹیم کی بات کرتے گئے ہیں تو پاکستان ٹیم کے کیپٹن سی کا فرائے سے انجام آپ کو دیتے ہوئے دکھائی اماد برد جو کہ آل انڈرہ ان کے علاوہ ہارس روف کو شامل کیا گیا ہے افتخار احمد کو ریٹین کیا گیا ہے اماد وسیم صاحب کو موقع دیا گیا ہے خوشتد شاہ کو ریٹین کیا گیا ہے محمد حفیظ کی واپسی ہو رہی گیا ہے محمد اسنین کی واپسی ہو رہی گیا ہے محمد ریزمان کو ریٹین کیا گیا ہے محمد موسیٰ کو بھی ریٹین کیا گیا ہے شدا پھان کو بھی ریٹین کیا گیا ہے شاہین چافریدی کی واپسی ہو رہی گیا ہے سوئی ملک کی واپسی ہو رہی گیا یا پاکستان ٹیم میں جبکہ عثمان قادر کو بھی ریٹین کیا گیا میرے حساب سے بہت ہی زبردست قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں اور جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے ہی آل مستو کیے گئے ہیں لیکن سیفی بھائی کو موقع نہیں دیا گیا بلکل تھی سنے گیا سیفی بھائی کی پھر ایک مرتبہ میرے کال سے جگہ نہیں بنی یا پھر کیا وجہ ہوئی یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ مسوہ بھائی نے کہا کہ بھائی بھائی ان کو شامل نہیں کرنا چاہتا اور ایسا ہی کیا گیا محمد رزوان آپ کو وکٹ کیپیں کرتے ہوئے دکھائی دیا جائے کہ کچھ ایسی کی پاکستان کی ٹیم بن کر ابر کر سامنے آرہی یا کچھ نئے کلاری اور کچھ سینئرز کی واپسی ہوئی یا پاکستان ٹیم میں جھوکی ملے سب سے بہت اچھے فیصلے کیے گئے ہیں لیکن اگر یہاں پر کام لڑکمل یا پھر سیفی بھائی کو ایڈ کر دیا جاتا تو پاکستان کیلئے بہت اچھا ثابت ہو سکتا تھا بہرحل کچھ نہیں کہہ سکتے انچاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی یہ موجودہ ٹیم بہت عالی قسم کی کارکرتگی کا مزرعہ کرے گی اور پاکستان کیلئے اچھی فتوہات حاصل کرے گی آپ اپلیکیشن کو جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیدہ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ہو